من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَعْتِعُن وَقَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّعْتُن رَبِّ شَحْلِ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جن میں شروع کے الفاظ تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں رشتہ توڑنے والا قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا یہ دو برائیاں کہلے جب ان برائیوں پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایسی برائی ہیں جو ہمارے اندر کسرت سے موجود ہیں چغل خوری کی عادت ہمارے اندر اس درجے موجود ہے کہ شاید ہی کوئی شخص اس سے بچا رہے پھر دوسری رشتہ توڑ دینا ایک سیکنڈ ہی لگاتے ہم رشتہ ختم کرنے میں ذرا سی بات ہوتی ہے اور ایک سیکنڈ میں ہم یہ کومنٹس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تمہارا مو نہیں دیکھوں گا تو میری زندگی سے نکل گئے اور یہ اور وہ اب ان احادیث میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے علماء نے پھر ڈیٹیلز اس میں دی ہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا کیا چغل خور جنت میں داخل ہو گئی نہیں اس سے یہ مراد ہے پھر یہ اس پہ وہ آپ کو ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ نہیں یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جو جنت میں پہلی مرتبہ داخل ہے یہ اس حوالے سے فرمایا گیا ہے یا یہ کہ وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار جنت میں داخل ہوگا کیونکہ نبی قصد کی دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ کلمہ گو جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس حوالے سے ظاہر بات ہے وہ کلمہ گو ہی ہے لیکن وہ جو اس کے اندر ایک برائی پائی جاتی ہے اس کی سزا پوری کرنے کے بعد وہ آخر کار جنت میں داخل ہوگا لیکن یہ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ آخر کار اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا یہ آسان کام نہیں ہے بہرحال ہمیں جو ظاہری الفاظ ہیں ان کی طرف ہی توجہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ان دونوں گرائیوں کو بیماریوں کو دور فرمائے کل میں نے آپ کو سلاسی مجرد کے چھے ابواب وہ سکھائے تھے سلاسی مجرد کے چھے ابواب دراصل ماضی مزارے کے چھے کمبینیشنز ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماضی عربی زبان میں ماضی کے تین اوزان ہم نے پڑھے ہیں ایک فعالہ ایک فائلہ اور ایک فعولہ یعنی یہ ماضی معروف کے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں فورتو پہ سوال آیا ہوگا کہ ہم نے فعالہ بھی تو پڑھا تھا ماضی میں لیکن وہ فعالہ جو ہے وہ ماضی مجہول کا وزن تھا تو ماضی معروف کے تین ہی اوزان ہیں فعالہ فائلہ اور فعولہ اور یہ ابھی تک تین اوزان ہیں اسی طرح مضارے کے بھی مضارے معروف کے بھی تین اوزان ہمارے سامنے آگے تھے یفعلو یفعلو اور یفعلو اور یہ بھی مضارے معروف کے اوزان ہیں مضارے مجہول کا وزن ہم انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے پھر وہ جو ایک سوال آپ کو بار بار تنگ کر رہا تھا یا جس نے آپ کو مزید تنگ کرنا تھا کہ ماضی تو میں فعالہ کی ڈائی سے بول رہا ہوں اور مضارے اس کا یفعلو کی ڈائی سے لارہا ہوں یا یفعلو کی ڈائی سے لارہا ہوں یفعلو کی ڈائی سے ہی کیوں نہیں لارا اگرچہ یفعلو کی ڈائی سے بھی آپ نے ایکزمپنز میں دیکھا تھا کہ کچھ مضارے آئے تھے لیکن سارے کے سارے یعنی ماضی میں اگر این کلمہ زبر والا تھا تو مضارے میں این کلمہ ہر صورت میں زبر والا ہی نہیں تھا کبھی وہ زیر والا بھی تھا کبھی وہ پیش والا بھی تھا تو یہ جو آپ کو بار بار جسی چیز نے تنگ کرنا تھا اس کا حل کل ہم نے یہ نکالا کہ پہلے ہی وہ کمبینیشنز پڑھ لی ہے تاکہ اصل چیز جو ہے یہ وہ کمبینیشنز ہیں آپ کے سامنے مادہ ہو تین حروف پر مشتمل اور اس مادے سے ماضی اور مزارے کیسے بنتا ہے بس یہ آپ کو آجائے پھر آگے کی ساری کہانی جو ہے ہماری گرامر کی وہ اسی کام پر بیس کرے گی کہ کسی مادے کو کسی باب میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس مادے کو باب میں استعمال کرنے کے بعد اس کا ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیخہ کیا بنتا ہے یہ اگر آپ کام کرنے میں ماہر ہو گئے تو انشاءاللہ گردانیں آپ ماضی کی بھی سیکھ چکے ہیں اور مزارے کی بھی سیکھ چکے ہیں آپ کے لئے آگے انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی اور آگے ساری ہماری جو گرامر باقی پڑی ہے وہ ان ابواب کے حوالے سے موجود ہے تو اس لئے میں نے آپ کے سامنے مزارے کو شروع میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی بجائے ابواب پہلے کروا دیئے اب انشاءاللہ ہم مزارے کے حوالے سے مختلف جملے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ فیلمزارے کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے فیلمزارے کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے فیلمزارے میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے فیلمزارے کے حوالے سے فیلمزارے کو مجھول کیسے بنایا جائے گا یہ سب باتیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لیکن ایک سٹیپ ہم پہلے لے چکے ہیں ابواب کا اور وہ آپ کی آسانی کے لئے ہے تاکہ آپ اس کی جتنی پریکٹس کر لیں وہ آپ کے لئے کافی ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈکشنری دیکھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے تو اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مادہ رکھ رہا ہوں اس کا باب دوں گا اور پھر آپ سے میں ترخواست کروں گا کہ آپ اس مادے کو اس باب میں استعمال کرتے ہوئے اس کا ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیخہ بنائیں پھر انشاءاللہ ہم گردان کریں گے اور پھر ماضی اور مزارے دونوں کی گردانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے تمام جملے جو ہیں وہ تازہ کریں گے اور جملہ فیلی ہے ایک مردبہ پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلی بات تو ذہن میں تازہ کر لیں وہ جو سلاسی مجرد کے چھے باب ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ چھے حروف آپ کو یاد ہونے چاہیے کسی بھی درتیر سے یاد ہو اس کی تینشن آپ نے لینی بس آپ کو چھے حروف یاد ہونے چاہیے ایک خبر پڑا تھا ہم نے فا اور فا سنتے ہی فتح یفتہو کسی مادے کے آگے بریکٹ میں فا لکھا ہو تو آپ نے اس مادے کو فتح ماضی میں اور یفتہو مزارے میں اس پیٹن میں ڈھال لینا ہے پھر دوسرا حرف ہم نے پڑا تھا یا دوسرا باب ہم نے پڑا تھا ذواد کسی مادے کے آگے ذواد لکھا ہوگا تو ذواد سے مراد ذورابہ یادریبو ہے اور اس مادے کو آپ نے جس مادے کے آگے لکھا ہوگا آپ نے اس مادے کو ذورابہ یادریبو کے پیٹن میں ڈھال لینا ہے اسی طرح نون ناصرہ ینسرو سین سمیہ یسماو ہا حسیبہ یا حسیبو اور کاف کروما یکرومو تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہیں میں آپ کو مادہ دے رہا ہوں مادہ ہے میرے پاس دال خا اور لام اس مادے کو ہم نے کسی باب میں استعمال کرنا ہے اور اسے ماضی اور مزارے کے پہلے پہلے سیخے بنانے ہیں اور بریکٹ میں میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں نون نون دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں آگیا یہ ناصرہ ینسرو ہے ٹھیک ہے تو ناصرہ یعنی آپ دیکھیں تین حروفیں ہیں نون سواد راہ اور تینوں پہ زبر ہے تو دال خالا تین حروفیں ہیں اور تینوں پہ زبر ڈالتے ہیں تو کیا بن جائے گا یہ داخلہ اور اس کا مزارے ناصرہ ینسرو پیٹرن پہ داخلہ یدخلو داخلہ داخلہ وہ داخل ہوا اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا اب ایک تیسرا لفظ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے داخل ہونا یعنی داخل ہونا کی عربی کیا ہوگی کیونکہ دیکھیں داخل ہونا ایک کام ایک کام کا نام ہے ٹھیک ہے جبکہ داخلہ فعل ہے یدخلو فعل ہے لیکن داخل ہونا اب داخل ہونا کے لیے یعنی اسے ہم مصدر کہتے ہیں نیم آف ایکشن اور مصدر کے لیے اور پھر سلاسی مجرد اب آپ کے مصدر کے لیے تو آپ کو لازم ان ڈکشنری کنسل کرنی پڑے گی یعنی مصدر آپ کو ڈکشنری سے ہی پتا چلے گا تو جو آسان آسان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں داخلہ وہ داخل ہوا یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا اور داخل ہونا کی عربی ہے دخول دخول اور مصدر کو حالت نصب میں لکھا اور بولا جاتا ہے یہ ایک پیٹرن ہے کسی بھی مادے کو آپ باب میں استعمال کرتے ہیں اس کا ماضی بولے اس کا مزارع بولے یعنی پہلا پہلا سیخہ بولے اور اس کے بعد جو مصدر ہے یعنی اس کام کا جو نام ہے اس کو حالت نصب میں بول دیں ٹھیک ہے نا تو دخلا یدخلو دخولا دخلا وہ داخل ہوا یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا اور دخولا داخل ہونا کلیر ہو گیا اب دخلا سے ماضی کی گردان ذہن میں تازہ کریں دخلا اچھا اب ساتھ ساتھی چلتے ہیں دخلا فیل ماضی جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے قواعد ذہن میں تازہ کریں کیونکہ آج ہم نے مزارع کے ساتھ بھی یہ ساری باتیں جو ہیں دورانی ہیں جملہ فیلیہ اور کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں فائل کون ہے ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فائل ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے کیا دخلا یہ بھی آپ کا ایک جملہ فیلیہ وہ دونوں داخل ہوئے اب فائل کون ہے ہوا کی ضمیر ہے اور وہ ہوا کی ضمیر کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک علف آپ کو بتا رہا ہے جس سے وہ ہوا آپ کو پتا چل رہا ہے کہ وہ دو مذکر داخل ہوئے پھر اس کے بعد دخلو وہ سب داخل ہوئے اس میں فائل کون ہے ہم اور اس ہم کو آپ واو سے شو کر رہے ہیں اور یہ علف تو آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے جمعہ مذکر غائب کے سیرکین پہ لگتا ہے اور یہ علف ہم ہٹا بھی دیتے ہیں جب اس کے بعد کوئی مفہول ضمیر کی صورت میں آتا ہے یہ چیز ہے الحمدللہ ہم پڑ چکے ہیں اس کے بعد دخلت وہ داخل ہوئی اس میں فائل کیا اب میں فائل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر ایک سیخہ اپنی جگہ پر مکمل جملہ سے لی ہے اور پھر دخلنا ہنہ اس کے بعد دخلت انتہ دخلتما انتما دخلتم انتم اس کے بعد دخلتی انتی دخلتما انتما اور دخلتنا انتنا اور پھر دخلتو انہ تو میں اور دخل نا نہنو ہم اب آئے جی مزارے کی طرف یدخلو جس طرح دخلہ آپ کا جملہ فیلیہ ہے اسی طرح یدخلو بھی آپ کا جملہ فیلیہ کیونکہ فیل سے شروع ہو رہا ہے صرف فیل کا فرق ہو گیا داخلہ فیل ماضی تھا اور یدخلو فیل مزارے ہے اور فیل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فیلیہ کھلاتا ہے تو یدخلو بھی آپ کا جملہ فیلیہ ہوا اور کوئی بھی فیل معروف فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا لہٰذا یدخلو کے اندر ایک فائل موجود ہے اور وہ کون ہے ہوا کیونکہ کلیر ہو گیا جی یدخلانی اس میں فائل کون ہے اس میں فائل کون ہے ہما بلکل دیکھیں اسی پیٹن پر میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اب گردان وہ جو ہم نے یاد کی ہے اس حوالے سے میں بات نہیں کر رہا آپ کو بلکل فائل کے حوالے سے کلیر کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہے جس طرح ماضی میں فائل ایک ضمیر کی صورت میں موجود تھا ایک ضمیر کی صورت میں موجود ہے تو یدخلانی میں ہما موجود ہے یدخلونا اس میں کون موجود ہے ہم اب آپ پہچان کر لیں اچھی طرح کہ آنی کے ساؤنڈ میں مصنع ہے اور آنی ہم اسم کے حوالے سے بڑھ چکے ہیں مصنع ساؤنڈ ہے اونہ اونہ والی ساؤنڈ مزارے میں جو آ رہی ہے وہ جمع مذکر اور آپ نے دیکھا ہے مسلم اونہ کافر اونہ حامد اونہ شاہد اونہ یہ سب اونہ جو تھے یہ جمع مذکر کی ساؤنڈ تھی تو اس حوالے سے آپ کو یاد ہو جائے گا اس کے بعد آئے اگلے سیکھے میں تدخلو اب دیکھیں یہ دخلت کے مقابلے میں تدخلو اس کا فائل کون ہے ہیا تدخلو تو یدخلو ہوا اور تدخلو ہیا پھر اس کے بعد تدخلانی ہما اور یدخلنا ہنہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ اس کے بعد تدخلو انتہ تدخلو انتہ تدخلانی انتما اور جمع جمع مذکر وہی اونہ ساؤنڈ کے ساتھ تدخلو انتم پھر تدخلینا تدخلینا انتی تدخلینا انتی تدخلانی انتما اور تدخلنا انتنا پھر اس کے بعد ادخلو انا اور ندخلو نحنو پھر ہو گیا تو گردان یاد کرنے کے لیے آپ بے شک وہ طریقہ اختیار کریں لیکن جب فائل کے حوالے سے کبھر اس کا میں ایک مرتبہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ کون سے حوالے سیخے میں کون سی ضمیر جو ہے فائل کے طور پر موجود ہے اس میں زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں یادخلو یادخلونا تدخلو تدخلونا ادخلو ندخلو یعنی مصنع آپ ایسی بہت کم استعمال ہوتا ہے اور باقی جو ہیں آپ دیکھیں کہ بائیت مونس خائفتہ سیخہ استعمال ہوگا کیونکہ پہلا اور چوتھا یہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں جب اللہ فیلیم میں اور یادخلنا اور تدخلنا یہ رہ گئے اور یہ تدخلینا تو کس سیخے میں کون سا فائل چھبا ہوئے ایک پریکٹس الحمدللہ آپ کی یہ ہو گئی ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جملہ فیلیہ کے حوالے سے جو ہم نے باتیں کی تھی ان کو دوبارہ ذرا ذہن میں لے کے ہیں جملہ فیلیہ ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے اور کوئی بھی فیل معروف فائل کے بغیر نہیں ہوتا اور فائل جو ہے وہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے تو جب فائل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو گردان کی طرح رخ کریں گے جب فائل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو گردان کی طرح رخ کریں گے اور جب فائل آپ کا ظاہر ہوگا تو گردان میں سے کیا کریں گے سیحہ نمبر ایک یا چار سیحہ استعمال کریں گے میں نے کہا دخلا زیدن زید داخل ہوا یدخلو زیدن زید داخل ہوتا ہے یا زید داخل ہوگا دخلت مریمو مریم داخل ہوئی تدخلو مریمو مریم داخل ہوتی ہے یا ہوگی اب یہ داخلت ہے یہ آپ کا ایک لازم فعل ہے اور لازم فعل اس کا مفہول نہیں آتا لیکن کچھ حفاؤل ایسے ہوتے ہیں جن کا مفہول بھی آتا ہے انہیں متعددی حفاؤل کہتے ہیں اس کے حوالے سے پریکٹس آپ کر لیتے ہیں مثلا نصرہ اس نے مدد کی نصرہ زیدن زید نے مدد کی نصرہ زیدن حامدن زید نے حامد کی مدد کی اب نصرہ کا مزارے یہ نصرہ تو خود ایک باب ہے اس لیے اس کا باب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں نصرہ ینسرو زید نے حامد کی اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید حامد کی مدد کرتا ہے یا زید حامد کی مدد کرے گا تو کیا کروں گا ینسرو باقی جملہ آپ کا الفاظ وہی رہیں گے زیدن حامدن ینسرو زیدن حامدن زید حامد کی مدد کرتا ہے یا کرے گا اس کے بعد جملہ فیلیہ میں ہم نے فائل اور مفہول ان دونوں کو ضمیر کی صورت میں استعمال کیا اب وہ بھی ایک ان فائل اور مفہول کو دونوں کو ضمیر کی صورت میں لکھے کیا بن جائے گا جی یہ نصرہ ہو اس نے اس کی مدد کی دونوں فائل اور مفہول دونوں ضمیر کی صورت ہیں یہاں پر فائل اور مفہول کو ضمیر کی صورت ملائے ینسرو ہو وہ اس کی مدد کرتا ہے یا کرے گا پھر جملہ فیلیہ میں ہمارا ایک تیسہ جزوائیہ تھا فائل اور مفہول کے بعد متعلق جو کہ جار میں جرور تھا مثلا ہم اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے کہ داخلہ زیدن فیل بیتی زید گھر میں داخل ہوا یدخل زیدن فیل بیتی زید گھر میں داخل ہوتا ہے پھر اب ہم نے اس کے بعد کیا کیا تھا ماضی کو منفی بنایا تھا ماضی کو منفی بنانے کیلئے کیا کرتے ہیں شروع میں ما لگا دیتے ہیں ما نصرہ اس نے اس کی مدد نہیں کی اب مضارے کو منفی بنانا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ مضارے کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں لا لگایا جاتا ہے ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما اور مضارے کو منفی بنانے کے لیے لا تو لا ینصرہ وہ اس کی مدد نہیں کرتا یا وہ اس کی مدد نہیں کرے گا ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما اور مضارے کو منفی بنانے کے لیے لا یہ قائدہ ہے اور اگر آپ کو کہیں اُلٹ ایسے مل جائے ماضی کو منفی بنانے کے لیے لا نظر آجائے یا مضارے کو منفی بنانے کے لیے ما نظر آجائے تو وہ exception ہے ٹھیک لیکن قائدہ یہی ہے کہ ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما لگائیں گے اور مضارے کو منفی بنانے کے لیے لا اب جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس حدیث کا ٹیکس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کو پورا آپ ڈیامیٹیکلی انیلائز کرلیں گے نشاءاللہ پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی آپ صاحب نے فرمایا لا یدخل ترجمہ کرے وہ نہیں داخل ہوگا اب فائل کون ہے وہ اب اس فائل کو میں ظاہر کر رہا ہوں لا یدخل قات ان قطع کرنے والا کاٹ نے والا ٹھیک ہے اور نکھرہ لائے گیا تو کوئی یعنی کوئی کات کوئی تعلق توڑنے والا داخل نہیں ہوگا کہاں داخل نہیں ہوگا اب وہ مقام جنت میں تو جنت میں کی عربی کیا ہوتی ہے جی فل جنت ہی جنت میں لیکن ایسی جگہ جہاں پر فیزیکل داخل ہوا جا سکے ایسی جگہوں کے لیے فی آپ نہ بھی استعمال کریں تو گزارہ ہو جاتا ہے جہاں پر آپ فیزیکل داخل ہو سکے پاس میں آگئی یعنی ویسے تو ہم جبلہ بنائیں گے نا تو یہی کہیں گے لیکن جنت جس میں آپ فیزیکل داخل ہوں گے یا کوئی ایسی جگہ جس میں فیزیکل داخل ہوا جا سکتا ہے وہاں پر فی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی بھی کہ بغیر بھی کام چلایا جا سکتا ہے تو اس حدیث میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جنت استعمال کیا نبی کرم صلی اللہ کہ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِعُن یعنی یہ انڈر سوٹ ہے کہ پھل جنت ہی ہے جنت میں کوئی قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا پھر دوسری حدیث بلکل انہی الفاظ کے ساتھ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتْتَعَتُن لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتْتَعَتُن کوئی چُخَلْ خُور جنت میں داخل نہیں ہوگا الحمدلللہ دیکھیں اب ان جملوں کا بھی آپ پڑھے سانی سے انیلسیز کر سکتے آپ کو بتا چل گیا کہ لَا جو ہے یہ مزارے کو منفی اور اس کا فائل آگے قاتل حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہا ہے کلیر ہو گیا تو یہ منفی جملہ ہو گیا اب منفی جملے کو سامنے رکھ کر ایک تو آپ کے سامنے میں آیات جو ہیں قرآن مجید کی رکھت ہوں انشاءاللہ اللہ بات کلیر ہو جائے گی مادہ ہے میرے پاس نون زہا اور را اور باب ہے نون نون باب ہی ہے کل آپ سامنے سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ باب کون سا استعمال ہوتا ہے تو سادہ استعمال ہونے باب کون سا ہے تو نون زہا را نون سے استعمال ہوتا ہے مہا جی مزارے کیا ہوگا جی پس یہ آپ کر لیں یہ پکی صاحب کی پکی ہوگی انشاءاللہ آپ کے لئے بہت فائدہ ہوگا نظر ینظر نظر ینظر نظر دیکھنا نظر اس نے دیکھا ینظر وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا اب فائل کو سامنے رکھتے وے گردان میں سے آپ نے مجھے سیغہ بتانا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ دیکھتے ہیں ینظر نظر ینظر پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کو دیکھا جائے جس کی طرف دیکھا جائے یا پھر اگر غور سے دیکھا جائے غور کرنا کے معنی میں اس کو لیا جائے تو یہ الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں وہ دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تو کیا کہوں گا ینظر ایلس سمائی ینظر ایلس سمائی وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ینظر ایلل ایبیلی وہ اونٹوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ اونٹوں کو دیکھتے ہیں یا وہ اونٹوں پر غور کرتے ہیں اس جملے کو منفی بنائے کیا بنے گا جی اس سمائی وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے اب جملہ فیلیہ کو یا کسی بھی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے آپ غروف استفام استعمال کرتے ہیں یا اسماء استفام استعمال کرتے ہیں اب ساری باتیں پڑھ کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں صرف ریفرنس دوں گا اب میں کہنا چاہتا ہوں کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیا اب یہ سوال ہاں یا نام جواب دیا جا سکتے نا تو اگر میں آ لگاؤ اس کے شروع میں تو یہ بن لفظ اور ایڈ کر رہا اردو میں تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے تو تو کے لئے عربی میں لفظ استعمال ہوتا فا تو کے لئے فا اب ہم نے تو کے لئے فا لگانا ہے اب نوڈ کر لیں یہی چھوٹی چھوٹے پوائنٹ ہیں جو آپ نے نوڈ کر نے کہ کہ اگر آپ فا استعمال کرنا چاہتے ہیں حرف استفام کے ساتھ غروف استفام کتنے ہیں دو آ اور خل فا آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں غروف استفام کے ساتھ تو فا ہمیشہ جو حمزہ ہے اس کے بات لگے گا اس کے بات لگے گا اور بات کی جگہ کونسی ہے یہ تو کیا وہ اوٹوں کو نہیں دیکھتے اور یہ حسام پیلے کر چکے ہے ماضی مجھول میں کیسے انہیں بنایا گیا تو میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا کہ فا فا کا حرف عطف ہے اس طرح ہاو حرف عطف ہے اس طرح عطف ہے آپ عطف استعمال کرنا چاہتے ہیں حمزہ استفعام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو حمزہ کے بات کریں گے اور اگر حل کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو حل سے پہلے آئے گا حل کے شروع میں آئے گا اس لئے تو حل سے پہلے لگے گا اور حمزہ کے بات لگے گا یہ بس چھوٹے چھوٹے کوئنٹ سائن کے لئے سپیشل ہم ٹاپکس دیکھیں نہیں پڑھیں گے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں آپ کو ساتھ پتاؤں گا تو الحمدللہ دیکھیں اتنا ٹیکس ہم نے گرمیٹیکلی سمجھ لیا ہمیں ایک لفظ جس کے بارے میں پتہ چل چل ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی ماتے کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں ایک حدیث پوری گرمیٹیکلی آپ کے سامنے آجے بس آپ میری مدد کریں ینظرو کیا درجمہ ہوگا جی وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا ینظرو ینظرو اللہ کچھ درجمہ کریں اللہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا ٹھیک ہے ینظرو اللہ الہ اجسام کم ینظرو اللہ الہ اجسام کسے کہتے ہیں جسم کی جمع جسم کی جمع اجسام اور اجسام کم کونسا مرقب ہے مرقب ہے اضافی تمہارے جسم تو الہ کی وجہ سے اجسام ہو گیا تو ینظرو اللہ الہ اجسام کم اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے یہ جملہ ہے اس جملے کو درہ منفی بنائیں لا لگے گا مزارے کو منفی بنانے کیلئے لا لگایا اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا وا اور لا لا الہ سوار اکم سوار ان سورت کی جم ہے سورت سورت سمجھتے ہیں نا یعنی سورت یہ شکل سورت اس کی جمع استعمال ہوتی ہے سوار سوار تو سوار اکم تمہاری سورتیں تمہاری شکلیں الہ سوار اکم تمہاری شکلوں کی طرف لا یمزر اللہ الہ اجسام اکم بلا الہ سوار اکم اللہ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ نا ایک ٹاپک ہم نے پڑھا تھا آخر میں جملہ فیلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا یاد ہے جملہ فیلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں فائل کو اٹھاتے ہیں فائل کو اٹھاتے ہیں اور فیل سے پہلے لے جاتے ہیں فائل اسمی کون ہے اللہ اسم اللہ اسم اللہ کو یہاں سے ہم لیتے ہیں اور فیل سے شروع میں لے جاتے ہیں فیل کیا ہے لا ینظر فیل لا ینظر ہے نا اس سے پہلے لے جائیں گے تو یہ بن گیا ہمارا اللہ لا ینظر الہ اجسام و لا الہ سوار اللہ زور پیدا ہو گیا اللہ نہ دو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اچھا اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا اللہ مبتدہ اور یہ پورا جملہ اس کی خبر اس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں پورا لیکچر آپ کو یاد ہوگا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا جب جملہ فیلیا سے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے قواعد اپلائی ہوں گے اب اس جملہ اسمیہ میں میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو انہ کے ذریعے زور پیدا کروں گا اب انہ لگاؤں گا اس کے شروع میں تو انہ نے کیا کرنا ہے مبتدہ کو حالت نصہ میں لے جانا تو ان اللہ لا ينظر الہ اجسام ولا الہ سوار یقینا اللہ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے پھر وہ دیکھتا کیا ہے ولakin ولakin بلکہ ینظر وہ دیکھتا ہے الہ بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اب دلوں میں کیا ہے میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ مجھے بتائیں آپ میں سے اللہ اور اس رسول سے کس کس کو محبت ہے آپ کا جواب کیا ہوگا آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور ہو سکتا ہے دو دو ہاتھ کھڑے کریں اچھا محبت ہے آپ کے دل میں ہے آپ کے دل کو چیر کے کس نے دیکھ ہے اب وہ محبت ظاہر کسے ہوگی عمل سے عمل بتائے گا کہ آپ کو واقعی محبت ہے یا نہیں ہے ہاں اس میں پھر مزید یہ کمی ہو سکتی کمزوری ہے اور اسی کمزوری کو دور کرنے کوشش کریں لہذا بہت خوبصور الفاظ ہے نبی صلی اللہ آگے کہ وَلَا يَنظُرُوا الٰا قُلُوبِكُمْ وَا آمَالِكُمْ تو الحمدلللہ ایک حدیث ہم نے آج پوری یاد بھی کر لی اور گرمیڈکلی بھی ہمارے سامنے آگئی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطف اصل عمل ہے گیٹ اپ ظاہر کر لی گیٹ اپ دھار لی روپ دھار لی اللہ تعالی کو آپ کی شکلوں سے آپ کے جسموں کی کوئی پروانی ہے بلکہ وہ تو آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں میں کیا ہے کیسے پتا چلے گا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے ٹھیک ہے لیکن عمل آپ کریں تو انشاءاللہ پتا چلے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہ اللہ بابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الہ انتا استغفیروک وطوب علی من علم فیہی وتعلم من کرمه فهو مكرم وجزاء الحسن احسان انطبتم يا اهل القرآن